ملحی جٹ ملحی جٹوں کا ایک بہت عظیم و قدیم قبیلہ ہے جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محید ہے ملحی سورج بنسی جٹ قبیلہ ہے اور رام چندر جی کی اولاد سے ہیں ملحی ایک جنگجود دلیل جٹ قبیلہ ہے پرانے زمانے میں ملحی زیادہ تر شمالی ہندوستان میں آباد تھے ملحی سروحہ راج کا بیٹا اور سوترک راج کا پوتا تھا ملحی قبیلہ کا ذکر بہت سے زندھی، یونانی اور عرب مرخین نے اپنی تاریخی کتابوں میں کیا ہے ملحی ملح سے نکلا ہے جس کے معنی شیر پہلوان کے ہیں ملحی کے دیگر ناموں میں ملحی، ملوئی، ملواہی اور اوہائیوں شامل ہیں ملحی قدیم سندھ، پنجاب، راجستان اور مکران تک پہلے ہوئے تھے ملسی یعنی ملتان کا قدیم نام ملحی قبیلے کی نسبت سے ہی پڑھا کیونکہ ملحی ملتان کی بہت قدیم حکمران گود ہے کہتے ہیں کہ سکندر آزم کی وفات بھی ملحی قبیلوں کے لگنے والے تیروں سے ہوئی تھی اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کروں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو آئی ایسی کی کاس سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ ترپن قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں مزید گئی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اس لیے آئی ایسی کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین چوتھی صدی قبل مسیح میں دریائے راوی کے مغربی کنارے اور دریائے چناب و جہلم کے آس پاس کے علاقوں میں ملحی قوم آباد تھی دریائے ستلچ کے دونوں کناروں پر ملحی اور اس کے بیٹے ستودرکس کی اولاد آباد تھی اسی طرح سن کے شمالی حصے کا بھی سب سے بڑا قبیلہ ملحی قبیلہ تھا ہندوستان کی جن قبیلوں نے سکندر آزم کے خلاف جنگیں لڑی ان میں ملحی، نائج اور چدھر شامل ہیں جیسا کہ ہم نے چدھر والی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا اس کے علاوہ راجہ پورت سے بھی سکندر آزم کی لڑائیاں ہوئی سکندر آزم کی موت ملحی جٹوں کے پھینکے گئے ایک تیر سے ہوئی تھی جب سکندر نے شمالی ہندوستان سے پسپائی کے دوران ان کے قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ملحیوں کے تیر لگنے سے سکندر آزم زخمی ہو گیا اور بعد میں اسی زخم سے اس کی موت بھی ہو گئی تھی اس کے علاوہ مہا بھارت کی جنگ میں بھی ملحی گوت کا اہم کردار ہے قبل مسیح میں ہندوستان کی سیاست اور حکومت میں ملحی قبیلے کا ہمیشہ بہت اہم کردار رہا ہے ملحی بہت وفادار اور بہادر قوم ہے ناظرین ملحی کے پانچ بیٹے تھے جن کے نام یہ تھے بھٹا ڈاہر نائج شجرہ اور لنگا ان پانچ بیٹوں سے جٹوں کے بہت سے عظیم قبیلے بنے اور آگے چل کر ان سے کئی کوتیں نکلی جیسا کہ بوڑانا جرال کانگا ساندل سیٹھی جنجوہ سپرا سندھو سارنگ کلو چھینا دین کاحلون اور راٹھی وغیرہ شامل ہیں ملحی کا شجرہ نصب کچھ یوں ہے ملحی بن سروہ راج بن سوترک راج بن چالک راج بن مول راج بن ہماسین راج اور اسی طرح پیچھے جا کر ان کا نصب حضرت نو علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے ویدوں میں بھی ملحی کے پانچ بیٹوں کا ذکر ہے اس کے علاوہ جنانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی ملحی کے ان بیٹوں کا ذکر کیا ہے اٹھارہ سو اکاسی کی مردم شماری کے مطابق ملحی کے تین بڑے قبیلے تھے شانی بھٹا لنگا اور چینہ ان میں سے بھٹا قبیلے کے اٹھاسی لاکھ چھے سو بہتر نے خود کو جٹ جبکہ بیس ہزار تین سو سات نے راجبوت لکھوایا تھا اسی طرح لنگا اور چینہ کی اکثریت نے بھی خود کو جٹ ہی بتایا تھا انیس سو سن تالس میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ملحیوں کی اکثریت باقی شہروں سے پنجاب میں آکر آباد ہو گئے تھے کسی زمانے میں یہ سیالکوڑ کا سب سے امی زمیدار قبیلہ تھا سید زامین علی شاہ اپنی کتاب معارف سرائکی میں لکھتے ہیں کہ ستر فیصد وستی اور جنوبی پنجاب میں ملحی کی اولاد آباد ہے معارف سرائکی کے صفحہ باون پر لکھتے ہیں کہ راجہ بکرم جید کا تعلق بھی ملحی جڑ قبیلے سے تھا بعض روایات کے مطابق ملحی خاندان کا ایک فرد اپنے سات بیٹوں کے ہمراہ پنجاب میں آکر آباد ہو گیا تھا جن سے آگے اس قبیلے کی کافی شاخیں نکلی ملحی کی چوتھی پشت میں رائے ملمبر نے قصور کے قریب اچرک کی بنیاد رکھی گجراوالا میں ایک سردار نارنگ ابن ورسی مغل بادشاہ ہمائیوں کے دور میں ایک طاقتور سردار تھا اس کا تعلق بھی ملحی قبیلے سے تھا اور اس کی شادی ورک چٹوں میں ہوئی تھی مشہور سکولر میجر جیمز ڈارڈ نے ملحی کو راجستان کی 36 شاہی قوموں میں سے اقرار دیا ہے راج پتانہ میں کسی دور میں ملحی جٹوں کی حکومت رہی ہے اس کے علاوہ گجراوالا اور سیالکورٹ میں ملحی بہت سے دیہات کے مالک ہیں سیالکورٹ اور ناروال کے بدو ملحی کے خاندانوں کے پانی کا نام رائے خان تھا جو مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں مسلمان ہوا تھا اسے بادشاہ کی طرف سے یہ علاقہ جاگیر کے طور پر عطا ہوا جو کہ ایمن آباد سے نارنگ آباد تک پھیلا ہوا تھا دیگر مشہور ملحی شخصیات میں کنیڈین پارلیمنٹ کے موجودہ رکن جی ایس ملحی اور اس کے علاوہ ڈاکٹر لال بخش جو کہ ایک مشہور جٹ تاریخ دان ہیں ان کا تعلق بھی ملحی کے نائچ قبیلے سے ہی ہے ناظرین اس ویڈیو کو بنانے میں رزوان جاویر ڈینگ نے ہماری بہت مدد کی ڈینگ والی ویڈیو میں بھی رزوان صاحب نے ہماری بہت مدد کی ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لئے ویڈیو تکیش ہے چاہ تکر گزển ٹھو ڈیو